وادشاہ وقت نے لیلہ کو دربار میں بلائیا اور چونکہ بڑا شہرہ تھا یہ جو مجنون مجنو جو تھا یہ شہزادہ تھا باقائدہ لیکن ہوش و حواس باختہ ہو گئے بس محبت کے ایسا جنون چڑھا کے اصلی نام بھی جاتا رہا تیری محفل میں آکے بدنام ہوئے نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے تُو نے وعدہ کیا بچھڑیں گے نہ ہم تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے تشخص مٹ گیا پہچان مٹ گیا نام ہی مٹ گیا کہتے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کا جب وہ خلافت کا معاملہ تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی تیری رائے کیا ہے یہ اس دور میں ہوا ہے نا تو کہا کہ ہاں تیری رائے کیا ہے اس نے کہا دونوں ہی حق دار نہیں ہے میری لیلہ حق دار ہے تو کہا آنتا مجنوناً تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا تو اسے اس کا نام مجنون پڑ گیا تو مجنون نام پڑ گیا نام تو کیس تھا اس کا لیکن نام بھی مٹ گیا تشخص بھی مٹ گیا پیچان بھی مٹ گیا شہزادہ ہو کے گلیوں میں رل گیا نام بھی باقی نہ رہا اللہ اکبر تو خیر بڑی دعائی تھی تو خلیفہ وقت نے دربار میں لیلہ کو بھلا لیا کہ تیرے حسن میں کون سا جادو ہے کہ تُو نے ایک شہزادہ کو ہواس باغتہ کر دیا اس کو اپنی ہوش بھی نہیں رہی ہے مجھے تو تجھے تیرے میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی گفت لیلہ را خلیفہ کانتو ہی کس تُو مجنون شد پریشان و غوی از دگر خوبہ تُو افزون ایستی باقی عورتوں سے تُو کوئی نوکھی تو ہے نہیں تیرے سے زیادہ حسین تو میری لونڈیاں ہیں گفت خامش چون تُو مجنون ایستی لیلہ نے کہا بادشاہ چھپ کر جا تُو کوئی مجنون تو نہیں میں تمہیں خوبصورت نظر آ رہا ہوں تُو کوئی مجنون ہے دیدائے مجنون اگر بودے تو رہا عزد و عالم بے خطر بودے تو رہا تیری آنکھ مجنون والی ہوتی پھر تُو مجھے دیکھتا تُو ہوشدار و لیک مجنون بے خدست در طریقے عشق بے داری بدست تُو ہوش والا ہے اور مجنون ہوش کو چھٹی دے کے آیا اور اس کوچے میں جو ہوش کی پونجی لے کر آئے اسے سودا نہیں ملتا اللہ حکمر یہاں ہوش گواہ کی آنا پڑتا ہے اس لیے تجھے میں کیسے خوبصورت دکھائی دوں تو رومی سے نتیجہ نکالتے ہیں اگر مجنون اگر لیلہ کو دیکھنا ہو تو مجنون کی آنکھ چاہیے اور اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے پھر جلوے انہی کے نظر آئیں گے نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص تو مجنون آگے سے گزرا تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے مو پہ تھپڑ مارا تو میں پتہ نہیں نمازی کی آگے سے نہیں گزرتے اور اس نے کہا میں دیکھا نہیں میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں رہا لیکن افسوس تم پر تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے ایک موڈل مسلمان کیسا ہونا چاہیے جب رب کے حضور کھڑا ہے تو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے سید نلی المرتضی کے بدن میں تیر پیوست ہو جاتا ہے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں تیر نکال لیا جاتا ہے آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے بدن سے تیر نکالا گیا ہے یہ ہے عبادت میں خشو جب اس کے ہو گئے محویت کا یہ عالم ہے کہ اسی کے ہو گئے کسی غیر کی طرف خیال بھی نہیں گیا کسی اور کی طرف دیکھیں کیوں کسی اور کی طرف تکیں کیوں جب نظارے اس کے ہیں نگاہوں میں جب خیال اس کے ہیں نماز ہے تو محویت اپنی عصمت کا جہر ہے تو اس کے گرد پہرے بٹھائے ہیں مجال ہے کہ عصمت کے جہر کو داغ بھی لگنے پائے مجال ہے کہ خیال بٹکنے بھی پائے سوچوں میں آوارگی آنے پائے یہ خیال جب جمع ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر بند کوٹڑی میں بھی جرم نہیں ہوتا آپ نہیں دیکھتے کہ سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخم بولتی ہے حیطہ لک یوسف آ جاؤ نا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا کالا ماز اللہ جناب یوسف کہتا ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو اس بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے مادو سے بھی حیاء کرتی ہے اس سے بھی پردہ کر لیا جس کی بے نور پتھریلی آنکھیں دیکھتی بھی نہیں ہیں تو میں اس سے حیاء نہ کروں جو ساتھویں کوٹڑی میں بھی دیکھتا ہے اللہ اکبر اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کا تصوری محال ہو جاتا ہے اور جناب یوسف کو پتا ہے کہ ساتوں دروازے بند ہیں اور تالے چڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے یقین پہ حضرت یوسف دھوڑتے ہیں اللہ تالے پگلا دیتا ہے دروازے کھلنے لگتے ہیں کفل گرنے لگتے ہیں جب کوئی اس کا ہو جائے تو کوئی کفل کوئی راستے کی بندش اس کا راستہ نہیں روک سکتی اللہ بند مکفل راہیں بھی کشادہ کر دیتا ہے اس کے ہو کے تو دیکھو باپ کے اشتداروں اور دوستوں کے ساتھ ماں کے رشتداروں اور سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تاکہ ان کی قبر میں روح آسودہ ہو اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ سلح رحمی نہیں کر سکا تو وہ بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ ماں کی جگہ پہ سلح رحمی کرے اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ سلح رحمی کرے تو اللہ تعالی جللہ شان ہو اس کو ماں کی رضا عطا فرما دے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو والدین کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے ہر جمعت المبارک کو اللہ تعالی اسے بھی اور اس کے والدین کی بھی مقفلت فرما دے اور چوتھا حق انجاز الوعد انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہیں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں اگر کسی غریب سے ان کا تعاون کا معمول تھا تو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اگر وہ غریب دروازے پہ آتا ہے تو خالی لوٹ کے نہ جائے بلکہ اسی طرح خیر لے کے آئے تاکہ والدین کو قبر میں آسودگی اور ٹھنڈک پہنچیں تو مرنے کے بعد یہ حق باقی رہتے ہیں اور ان میں سے اہم حق جو ہے وہ دعا کا ہے اور اگر کوئی شخص زند سے کہتا ہے میں دعا نہیں مانتا تو میاں یہ اس کی مرضی ہے اللہ تعالی جللہ شان ہو تو قرآن میں واضح اور دوک فرماتا ہے کل ما یاباو بکم ربی لولا دعاوکم محبوب تم فرما دو اے لوگو اگر تم دعا نہیں کروگے تو اللہ بھی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا تمہاری ضرورت ہے کہ تم مانگو اور جب تم مانگنے والے اتنے متقبر ہوگئے وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانگتے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے اس لئے تم اگر مانگتے رہوگے وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا اور اگر تم متقبر ہو جاؤگے نہیں پرواہ کروگے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے مانگنا تمہاری ضرورت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے لہٰذا تم اس کو اس سے طلب کرتے رہو پھیلا پھیلا کے مانگتے رہو وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا تو پہلا حق جو ہے وہ پہلا مقصد ہماری ایسی تقریب کے ان اقاد کا دعائے محفرت ہے دوسرا مقصد ہماری اس قبیل کی تقریبات کا پس مانگان سے اظہار تازیت ہے چونکہ اگر دعا ہی مقصد ہو تو دعا تو گھر بیٹھے بھی ہم کر سکتے تھے اتنے طویل ترین سفر کر کے آج ہر بندہ مصروف ہے اپنی گونہ گو مصروفیات سے وقت نکال کر آپ یہاں آئے ہیں اگر صرف دعا ہی مقصد ہے تو دعا تو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے تھے میں بھی اتنی دور سے آئے ہوں وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا کافی ہو جاتا لیکن یہاں آنے کا دوسرا مقصد پس مانگان سے ان کے دکھ میں شریک ہونا ہے اور ان سے اظہار تازیت و محبت کرنا ہے اور یہ حضور کے عمل اور حضور کے طریقے سے ثابت ہے حضرت مائز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور ایک حد کے لئے اپنے آپ کو خود پیش کیا عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا وہ گئے معافی مانگی لیکن بیچینی اور استراب ایسا تھا پھر پلٹ کے آگئے پھر عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے تحرنی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جاؤ نہ معافی مانگو اللہ سے اللہ تمہیں معاف کر دے گا وہ گئے معافی مانگی پھر پلٹ آئے اور عرض کی تحرنی حضور مجھے پاک کر دیجئے کہا کس جرم سے پاک کروں بار بار آ جاتے ہو تمہیں کہا ہے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو تمہیں معاف کر دیا جائے گا لیکن تم پھر پلٹ آتے ہو کالا من الزنا عرض کی حضور مجھ سے زنا سائزت ہو گیا ہوں میں شادی شدہ اور شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ کڑی بھی ہے میرے علم ہے کہ اسے سنگسار کر دیا جائے وہ دھرتی پہ جینے کے قابل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں اقرار کرتا ہوں تاکہ جو آخرت کی سزا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں ہے آخرت کی سزا بڑی سخت اور کڑی ہے آقا کریم نے ایک دن حضرت جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناو انہوں نے عرض کی حضور اخف العذاب سب سے خفیف اور ہلکہ عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتہ رکھا جائے گا پورا باقی بدن سلامت ہوگا صرف پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائے گے یاغلی منہما دماغوہو جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن اس کی حدد تپش اور گرمی سے دماغ پگل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے اور جو سخت عذاب ہیں اللہ یاز بللہ تو عرض کی حضور میں آخرت کے عذاب سے اس دنیا کے دکھ کو درجی دیتا ہوں تو میں خود اقرار کرتا ہوں میرے اوپر حد شریف نافذ کر دیجئے تاکہ میں پاپ ہو جائیں آقا کریم نے فرمایا کہ انہوں نے نشا تو نہیں کیا ہوا ایک صاحب اٹھے مو سونگا عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی کیفیت نہیں پھر فرمایا کہ اس کا تواصل عقلی تو ٹھیک ہے اتنی بڑی سزا اس جرم کی اور یہ بار بار اقرار کیے جا رہا ہے تو صحابہ عرض کی حضور صحیح الحواس ہیں اور اتنے میں وہ چار پانچ مرتبہ اپنے اس جرم کا اقرار کر چکے اب گوار کی کوئی ضرورت نہیں تھی جب وہ خود اقراری تھے تو اقراریم نے فرمایا ان کو سنگسار کرتا مائز اپنے مالک اسلمی کو پتھر مار مار کے سنگسار کیا جا رہا تھا یہ مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے اور ایک روایت کے لفظیں جب ان کو سنگسار کیا جا رہا تھا حضور مسجد نبوی میں کبھی کھڑے ہو جاتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے آنکھوں میں آنسو تھے بدن پے لرزہ تھا کسی نے کہا بنتا نواز خود ہی حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہو کہا وہ میرا عدل تھا یہ میری محبت ہے مبتلائے درد ہو کوئی ازبر ہوتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ تو جب مائز ابن مالک اسلمی کو سنگسار کر دیا گیا تو حضور ان کے جنازے کے لئے خود گئے کسی کی زبان سے نکلا لو مائز نے زنا کیا تھا میرے آقا کے چہرے پہ غصے کے اثار ظاہر ہو مائے خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی اگر اس نے زنا کیا تھا تو میں نے پتھر نہیں مروائے میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں اسے تقسیم کر دیا جائے لَقَفَاهُمْ سَبْ کی مغفرت ہو جائے یعنی اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے اور جب کوئی شرط حد شریح اپنے اوپر قبول کر لیتا ہے بخوشی تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے چنم لیا ہو تو فرمایا اگر اس کی توبہ زمین کے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے لَقَفَاهُمْ تُن کے لئے کافی ہو جائے اب حضرت مائز ابن مالک اسلمی تدفین ان کی کر دی گئی ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا ان کی وفات کا تیسرا دن تھا صحابہ کو شک تھا کہ دوسرا ہے یا تیسرا حضور علیہ السلام غاوی شک سے بیان کرتا ہے اور ہمیں شک کا فائدہ مل گیا تو حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے وہ ہم جلو سن جب حضور گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آقا قریب نے جا کے فرمایا کہ استغفروا لِمائز اپنے بھائی مائز کے لئے استغفار پڑھو اس کے لئے بخشش کی دعا کر اور یہی ہم کرتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم جا کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو دعا کرو فاتحہ پڑھو تو حضور علیہ السلام گئے صحابہ لفظ ہے وہ ہم جلوس وہ بیٹھے ہوئے تھے اور آقا قریب نے فرمایا استغفروا لِمائز مائز ابن مالک کے لئے مغفرت کی دعا کرو ان کے لئے ہاتھ اٹھاؤ صحابہ نے حضور کی معیت میں ان کے لئے استغفار کیا اور مغفرت کی دعا کی اب سوال یہ ہے کہ اگر دعا ہی مقصود تھا تو دعا تو مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی خجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی ستون تحجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی دعا نماز جنازہ خود دعا ہے پھر میرے آقا فرما چکے ہیں اس کی توبہ تو اوروں میں بانٹی جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے پھر حضور ان کے ہاں کیوں گئے اس لئے کہ ان کے پس ماندگان سے تازیت کرنی تھی اور جن کے گھر حضور گئے ہوں گے کوئی دکھ رہا ہوگا وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں ورنہ درد تو یہاں عزار رہتے ہیں تو جس گھر میں حضور چلے گئے ہوں گے وہاں کوئی دکھ تو نہیں رہا ہوگا وہاں تو سکھوں کے صویرے ہوگئے انہیں تو خوشی ہوگی ہوگی کہ آج آقا کے قدم ہمارے گھر آئے ایسے دکھان تو سکھ ہماری ایسے دکھ جن پر سکھ بھی قربان کر دیں تو حضور ان کے گھر جا کے جو مغفرت کی دعا کی ہے تو یہ ہمارے لئے ذابطہ اور عمل چھوڑا کہ مرنے والوں کے بس ماندگان سے جا کے تازیت کرنا حضور کی سنت اور حضور کا طریقہ پر جائے جیسے میں اور آپ اپنے ان عزیزوں کے ہاں آئے ہیں اور ہمارا مقصد ان کی دھارست بدانا ہے کیونکہ ان کا وہ رشتہ اس دنیا سے چلا گیا جس کا بدل زمانے میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ایسا رشتہ ماں کی صورت میں پیدا گیا ہے جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے ماں کی ذات جنت کی گھنی چھاؤں ہے ماں کا وجود اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے اور ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتہ اور محبت کہ وہ پگلتے ہوئے جذبات رکھے گئے ہیں کہ دنیا پر ماں کے پیار کا بدل نہیں ہے میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شہ بھی خرید نہ نکلیں تو آپ وسوق سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے ہر شہ دو نمبر دستیاب ہے ہر شہ میں ملاوٹ ہے لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاک ہے اور وہ ماں کا پیار ہے ماں کی محبت آج بھی کھری ہے اور آج بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی بچہ بڑا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لئے وہ بچہ ہوتا ہے ماں کی دعائیں اسی طرح اس کے لئے ہوتی ہیں اور بچہ آغوش مادر میں آ کر پھر طفلے سادھا رہ جاتا ہے یہ ماں کا پیار اور ماں کی محبتیں ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات گئی وہ کہتا ہے مدد ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے کہا سہری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کے رات کو چونک کر کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے مدد ہوگی اس بات کو یہ قصہ پرانا ہو گیا ہوئے مجھے بھی بھول گیا ہوئے لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی میرے بیٹے کو کہیں ڈرنا لگ رہا یہ ماں کے پیار کا روپ ہے علامہ اقبال جب ان کی والدہ انتقال کر گئی تو وہ دیارے غیر میں تھے تو اس وقت انہوں نے ایک طویل مرسیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں جو آج بھی کلیات اقبال اردو مجبوعہ میں ہے جس کونوان ہے والدہ مرہومہ کی یاد میں اس کے اندر لکھتے ہیں آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے کرار آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا ہر ایک سے کہنا پڑتا نا جناب دعا کرنا مولی صاحب سے بھی عرض کرنا پڑتا حضور دعاوں میں یاد رکھتا پیر صاحب سے گزارش کرنا پڑتی ہے جناب مجھے دود دود راتوں میں اور چاندنی چاندنی راتوں میں مجھے یاد رکھنا حاجی کو موتمر کو کہنا پڑتا جناب دیارِ حرم میں جا رہے ہو اور دیارِ حبیب میں جا رہے ہو وہاں مجھے دعاوں میں یاد رکھنا سینِ حرم میں بھی اور جالی کے سامنے بھی ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھنا کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی دعاوں میں یاد رکھنا ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں میں نے بڑا قطبِ حدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بس لیا ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے اپلے تھاپتی ہوئی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں بولتا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں ماں کے چہرے کی رونت اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے جو تھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے جو گھنات سایا ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ مجسر نہیں ہو سکتا ہے وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ فائی سٹار ہوتلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چلے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے آلی جناب حضرت صاحب کیا کیا سٹیج سیکرٹری نام لیتے ہیں لیکن وہ لطف کہاں جو ماں اوئے ببلو اوئے پپو اور اوئے مٹھو کہہ کے بکارتی ہے جو مٹھاسکن لفظوں کے اندر ہے وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے اونچی کرسی پر بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے کہ جس کے اندر انسام جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے محل دھل جاتے ہیں اور وہ بلکل آسودہ ہو جاتا ہے یہ ماں کا روپ ہے یہ ماں کا پیار ہے تو ماں کا بچھڑ جانا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ گھنے سائے میں کھڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا گھنہ سایا تھا جس طرح درخت ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو تھنڈک دیتا ہے اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو تھنڈک پہنچاتے ہیں ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں کتنی گھنی چھاؤں سے کس کراکے دار دھوپ میں آ گیا ہوں اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا وہ اپنی باہوں میں اور اپنے سینے میں ان غموں اور دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے تو ماں باپ کا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایک ایسی محرومی ہے میں اور آپ تو حیثیت ہی بلا کیا رکھتے ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بھی اس رشتے کی کمی کا احساس فرمایا الحاوی للفتاوہ کے اندر امام سیوتی نے اس واقعہ کو لکھا ایک دن حضور حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی میں آئے تا حد نظر صحابہ جو ہی حضور کو دیکھا عدب سے کھڑے ہو گئے وہ وقت بیٹھ گئے جب لوگ پتھر مارتے تھے اب یہ مجنی دور ہے حکم ہو گیا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرو وہ لمحے بیٹھ گئے جب لوگ آوازیں کستے تھے اب حکم ہو گیا میرے نبی سے مسئلہ بھی پوچھنا ہے پہلے گھر جاؤ صدقہ لو فقیر ڈھونڈو خیرات کرو پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آو تمہیں پتا چلے کتنی اونچی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو یہ عدب کے زاویے اور عدب کے گرینے تیہ کرنا بڑھتے ہیں حضور آئے مسجد میں قدم رکھا تا حد نظر صحابہ سے عدب سے کھڑے ہو گئے آقا کی آنکھیں چم چم برسنے لگیں اور حضور نے روتے روتے فرمایا لو ادرکتو والدیہ او اہدہما کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہو رہا یہ ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا وَآَنَاُ سَلِّ سَلَاةَ لِشَا اور میں لوگوں کو نمازِ شاہ پڑھا رہا ہوتا انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو بعد میں اللہ خوش حالیاں دے دے تو انسان اس بات کی ضرور آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا کاش آج میرے سر پہ عزتوں کے سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے آج مجھے وقار کی مسند پہ بیٹھا ہوا بھی دیکھتے آج میرے گھر میں بچوں کا کھیلنا بھی دیکھتے آج میرے آنگن کی بہار بھی دیکھتے آج دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے آج عزتوں کا ذرف جو مجھے نصیب ہوا ہے وہ بھی ماں باپوں لحظہ کرتے آج میرے وقار اور میرے عہدہ و منصب کو بھی دیکھتے معاشرے میں میرے مرتبہ و مقام کو بھی دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے جب اللہ کسی کو دولت دیتا ہے عزت دیتا ہے شہرت دیتا ہے تو جننے والوں کی طویل فرست ہوتی ہے اور پیار کرنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ماں باپ بھی لوس محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو انسان جب کسی ایسے مرحلے پہ پہنچتا ہے تو وہ ضروری آرزو کرتا ہے کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو وہ دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے ان کی آنکھیں کتنی تھنڈی ہوتی ان کے دل کو کتنی تسکین پہنچتی مجھے اس مرتبے پہ پہنچا ہوا دیکھ کر ظاہر ہے جب حضور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا چھ سال بھی عمر تھی حضور اپنی ماں کے ساتھ مدینہ شریف گئے ہوئے تھے واپسی پر ابواہ کی ریت کے ٹیلے ہیں سیدہ آمنہ کو سخت بخار ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ میرا بخار اب جان لیوہ ثابت ہوگا انہوں نے ام ایمن کو بلایا اور کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا پھر حضور کو سامنے بٹھایا سر پہ ہاتھ رکھا جب سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا بیوہ ماں کا ہاتھ جب اپنے یتیم بچے کے سر پہ آیا تو ابواہ کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے سیدہ آمنہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ضبط کے بندن ٹوٹ گئے آنکھوں سے سیلابِ عشق جاری ہو گیا تو جو کہنا چاہ رہی تھی اس میں چند جملے ادا کیے جو ابنِ حشام نے محفوظ کیے سیدہ آمنہ نے کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں و ذکرہ باقن و ولد تو تہرہ لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا میں تیرے جیسا ستھرہ بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں جن ماں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماں کا ذکر نہیں مٹا کرتا یہ آخری لفظ تھی سیدہ آمنہ کے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا حضور اپنی ماں کے جست سے لپٹ کر ہوتے تھے اور کہتے ہیں رمی آپ آگے بولتی کیوں نہیں ہے چھ سال کی معصوم عمر عبواتی ریت کے ٹیلے کونین کے سردار کے لیے یہ دکھوں کی کہانیاں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہیں اپنی ماں کی تدفین کی اور اپنی ماں کی قبر کے اوپر پتھروں کے ٹکڑے رکھے اور یہاں آج ہو بھی کیا سکتا تھا مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے فرشتے جنت سے پھول لے کر آتے حضور کی ماں کی قبر پہ چڑھانے کے لیے یہ عبوا کی ریت ہے مسافرت غربت حضور نے مٹی کے اس تودے کے اوپر اپنی ماں کی قبر کے اوپر پتھر کے ٹکڑے رکھے اور وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے حضور نے اپنی ماں کی تدفین کی اور پھر امی ایمن کے ساتھ بیٹھ کی حضور واپس آگئے آٹھ سال کی عمر تھی کہ امیر قریش حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا میں نے ابن حشام میں پڑا ہے کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ عمر آیا جنازے میں لیکن آٹھ سال کا ایک بچہ تھا جو دیواروں سے لگ لگ کے روتا تھا آج اس کا یہ سہارا بھی چلا گیا آٹھ سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا پھر حضور اپنے چچا کی کفالت میں آئے وہ دن بھی بیٹے طارف کے بازار بھی آئے مکہ کی گریہ بھی آئیں بچھتے ہوئے کانٹے خودتے ہوئے گڑے کبھی اقبہ بن نبی مویت جسم پہ اوجریاں ڈال رہا ہے کبھی کوئی بدن نازم پہ کورا ڈال رہا ہے کبھی حضور علیہ السلام کی راستوں میں ام جمیل کانٹے بچھا رہی ہے کبھی بدر سچتا ہے کبھی اہد کی لڑائی ہوتی ہے حضور کے چچا کے کلیچے کو چبایا جاتا ہے یہ دن سخت ترین دن تھا حضور کے سر پہ پٹی بندی ہوئی تھی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور بار بار کہتے تھے ما فعلہ امی میرے چچا کی کہانی سناو تو بڑے مشکل اور زہرہ گداز حالات پیش آئے لیکن آج حضور حجرہ عاشا سے نکلے تا حد نظر صحابہ عدم سے کھڑے ہو گئے آقا کی نظر پلٹ کے پیچھے چلی گئے ابواہ میں جا کے رکھی اور میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا کاش آج میری ماں زدہ ہوتی وَآَنَا أُسَلِّي سَلَاةَ الْشَا اور میں لوگوں کو نمازِ شاہ پڑھا رہا ہوتا وَأَقْرَا أُفِيهَا بِفَاتِحَ دِلْكِتَاب اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آجا وہ دروازے پڑاتی چلمن سرکاتی اور اپنے میٹھے اور مدبرے لہجے میں مجھے بیٹا محمد کہہ کے آواز دیتی فرمایا لوگوں میں اپنی نماز کو چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سکتا یہ دنیا کے سامنے اپنی ماں کی ضرورت اور اہمیت کو حضور نے رکھا تو ماں کا پچھڑ جانا ماں کا اس دنیا سے چلے جانا یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے تو اس موقع کے اوپر بس ماندگان کی دھارس منانے کے لیے ان سے تازیت کرنے کے لیے اظہار محبت کرنے کے لیے ہمارا یہاں آنا یہ دوسرا مقصد ہے اس تقریب کے منعقد کرنے کا تیسرا مقصد ایسی محافل کے منعقد کرنے کا کیا ہے پہلا مقصد تو دعائے مرد پردتا ہے مرنے والوں کے لیے دوسرا مقصد پس ماندگان سے تازیت کرنا ہے اور تیسرا مقصد ہم کبھی نہ بھول پائیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے عبرت کا سمان لینا آج کوئی قبر میں ہے اور ہم جمع ہو رہے ہیں کل ہم قبر میں ہوں گے اور ہمارے لیے کوئی اور جمع ہو رہا ہے خیرے کن اے فلان و غنیمت شمار عمر زان بیشتر کے بانگ برائیت کے فلان امان شیخ صادی فرماتے ہیں اے فلان بلائی کر لے اچھائیاں کر لے اس عمر کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ لے اس سے قبر کے آواز آئے کہ فلان ہی رہا تو اپنی زندگی کو پہلے ہی آمال کا حسن دے لے تو یہ وقت میرے اور آپ کی اوپر آنے والا ہے کہ ہمارے لیے بھی لوگ جمع ہو رہے ہیں ہم قبر میں اب تنہائیوں اور قبر کی پہنائیوں میں موجود ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے قبر اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے اور آپ کو اپنے آمال کی صلاح کر رہے دی چاہیے امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات دیکھی آپ فرماتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی زندہ بچ گئے ہیں ان پر احسان کیا عرض کی گئی احسان کیسے وہ تو دکھوں میں مبتلا ہیں جن کا بھائی چلا گیا ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے جن کا باپ چلا گیا ان کی دنیا اندھیر ہو گئی جن کی ماں چلی گئی ان کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہیں رہا ہے جس کا بیٹا چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی جس کا بھائی چلا گیا اس کے بازو ٹوٹ گئے اور تم کہتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پس ماندگان ہیں ان پر احسان کیا یہ احسان کیسے ہے امام غزالی فرماتے ہیں احسان اس معنی میں ہے کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو ان باقیوں کے لئے عبرت کا نشان بنایا ہے اگر اس کی موت ان کے لئے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کرتا ہے تو اللہ تعالی نے گویا ان کی موت سے اس کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے کہ وہ لوگوں کی عزیزوں کی رشتہ داروں کی موت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کر دیں یہ جو مرنے والے ہیں یہ ہمارے لئے پیغام ہیں موت کا اور ہم ان سے دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کر سکتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں بنی اسرائیل کے مقتدع اور امام نبی آپ نے حضرت اسرائیل سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لئے اچانک نہیں آنا بلکہ پہلے کوئی قصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں کیونکہ اچانک موت سے حضور نے بھی پنایا اللہمہ انی اعوذ بکا من الموت الفجات اے اللہ اچانک موت سے تیری پنا چاہتا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ قبض روح کے لئے اچانک نہیں آنا پہلے کوئی قصد یا پیغام بھیج دینا انہوں نے وعدہ کیا تھا نبی تھے ان سے وعدہ انہوں نے کر لیا کافی مدت گزری تو حضرت اسرائیل آگئے پوچھا کدھر آئے ہو کہا قبض روح کے لئے آیا ہو کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے کوئی قصد یا پیغام بھیجوں گا تم نے ناکو قصد بھیجا اور پیغام بھیجا اور قبض روح کے لئے آگئے حضرت اسرائیل نے عرض کی حضور میں نے تو کئی قصد بھیجے تھے فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی یہ میرا قصد نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی داڑی میں سفید بال آگئے یہ میرا قصد نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی آنکھوں میں سفیدی اترائی یہ میرا قصد نہیں تھا تو اور کیا تھا آنکھوں میں سفیدی کا آجانا بالوں میں سفیدی کا آجانا کمر میں خم آجانا اٹھتے ہوئے جنازے پھیلی ہوئی قبریں یہ پیغام ہے قصد ہے موت کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگا یا عمر لا تنسا موت تک عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا کب کب آکے رہ گئے اس کو بھلایا شکریہ دا کیا کہا میاں کبھی روز آ جایا کرے نا تو تجھے مہینے کے بعد تنخواہ بھی دیا کرنا پرے دربار میں وہ روزہ نہ آتا ہے حضرت عمر فاروق کام میں لگے ہیں وہ کہتا یا عمر لا تنسا موت تک عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا مہینے کے بعد اس کو تنخواہ بھی دیتے ہیں ایک دن وہ آیا آپ نے اس کے ہاتھ میں اس کا مشاہرہ دیا کہا آج کے بعد نہیں آنا حضرت مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی فرمایا نہیں تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی فرمایا نہیں کوئی اور بندہ رکھ لیا فرمایا نہیں تو کہا پھر حضور مجھے بتائیں نا مجھے کیوں چھٹی دی جا رہی ہے حضرت عمر فاروق چھم چھم رونے لگے اور داڑی پہ ہاتھ رکھا ایک بال الگ کیا وہ بال سفید ہو چکا تھا کہا میاں پہلے تو تو یاد دلاتا تھا اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں رہی یہ میرے گھر میں مجھے بتانے والا آگیا ہے اور یہی مجھے موت نہیں بھولنے دے گا داڑی میں سفید بال آگیا کہا میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری تو پوری داڑی بھی سفید ہو جائے وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش اور پھر رومی کشمیر نے خوب کہا تھا ہٹیاں کم بڑھ گوڑے کھڑکن کہ اڑ گیا لکھ تیرا جس نے تجھے پیدا کیا تیرے آزا کو توازن دیا تجھے حسن اور جوانی بخشی تجھے چلنے کا سلیکہ دیا تجھے بولنے کا طریقہ دیا تجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا تجھے سماتوں کے پردے دیئے آج شیروں کو تُو نچا لیتا ہے ہاتھیوں کو تُو بٹھا لیتا ہے اے انسان ذرا غور تو کر اس رب کا شکر کر کیوں بھول گیا اس رب کو جس نے تجھے پیدا کیا اگر تجھے پیدا ہی نہ کرتا تو رکیار کرتا پھر پیدا کر کے چھوڑ دیتا تجھے اگلا تیرا تیری ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیتا تو بچا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچاتا تجھے ٹھٹھرتی ہوئی سردی سے کون بچاتا ماں کے سینے میں تیرا پیار نہ ڈالتا ممتا وہ اس ماں کے سینے میں نہ ڈالتا تجھے گندگی میں لتھرے ہوئے کو کون اٹھاتا لیکن اس نے پیار ڈالا ماں کے سینے میں جس نے تجھے پہلے چوما اور پھر اس نے تجھے دھویا انسان غور تو کر ما غرق بے رب کل کریم اس رب کو بھول گیا ہے اللہ زی خالہ کا جس نے تجھے پیدا کیا ماں نے بیٹے کو پیدا نہیں کیا جنم دیا ہے لیکن اتنے احسان ہیں کہ ساری زندگی بھی انسان ماں باب کا حق نہیں ادا کر سکتا جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے حق نہیں ادا ہو سکتے تو جس رب نے تخلیق کیا ہے اس کے حق کیسے ادا ہوں گے اس لیے کہ انسان غور تو کر اس نے تجھے پیدا کیا تو بھول گیا اس رب کو اپنے ماضی کو دیکھ کہ تو کہاں سے کہاں پہنچا تیری زبان میں تیرے موں میں زبان کا لوتھڑا تھا بولنے کا سلیکہ نہیں تھا کس نے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن سمجھنے کا طریقہ نہیں تھا لیکن کس نے تیری سماعاتوں کو شعور بکشا کس نے تجھے چلنا سکھایا کس نے تجھے بولنا سکھایا کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا آج تو کڑی الجوان ہے آج دولت کے امبار تیرے پاس ہیں آج تو چودری ہے آج تو خان صاحب ہے آج تو بہت بڑا عالم ہے آج تو مفتی ہے آج تو پیر ہے آج تو منسٹر ہے آج تو نازم ہے آج دنیا تیری باچ گزار ہے آج تیرے سماع میں وہ قوتیں رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پر نچا رہا ہے زرہ پلٹ کے دیکھنا پیچھے زرہ پیچھے لوٹ کے تو دیکھ تو تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا پھر تُو نے چلنا اور چلتا تھا دو قدم تو گر پڑتا تھا زرہ ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ اور تُو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا مستقبل کی طرف ہی چھانکے دیکھ لے ایک وقت پھر دوبارہ تیری اوپر ایسا آئے گا پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا چار پائی سے لگ گیا مورے میں تکلیف ہو گئی تُو فالی زدہ ہو گیا سارے گھر والے چار دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا تُو بھی اس بات کو سمجھنے لگا پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برامتے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے بچے جس طرف ہوتے ہیں جراسیم پھیلتے ہیں اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا شام کو بیٹا آتا ہے دو لمحے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے تو اس کی صورت کو ترستا رہتا ہے آج تیری زندگی اجیرن بن گئی پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے ایسی تکلیفیں ہوئیں بولو براز بھی اوپر لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹھیکہ مجھے موت آ جائے بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا ہے ہم نے تجھے زندگی دی تھی یہ ہمارا احسان اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے اگر تُو تڑپتا تھا تیری زندگی جو ہے وہ اچھیلنگ بن چکی تھی سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا ہے سُمَّا أَمَاتَهُ فَأَكْبَارَهُ شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کرتا فَأَكْبَارَهُ اور پھر اس کے بعد تجھے قبرتے کتہ بھی تو مرا تھا گسیڑ کے روڑی پہ ڈال دیا بکری بھی تو مری تھی گسیڑ کے روڑی پہ ڈال دیا تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا لیکن کہا نا نا یہ میرا شاکار ہے پہلے سے غسل دو بیری کے پتے بھی ڈال لینا صفائی خوب ہو جائے اس کو چٹے لباس کا کفن دو اس کے سنت سنت پہ خوشبو ملو اس کو سلگاؤ خوشبویں سلگاؤ اس کو اس کو خوبصورت چارپائی پہ ڈالو اس کے آزائے سجدہ پہ مشک ملو اور اس کی جو ہے وہ چارپائی کے دائیں بائیں پھول رکھو اور اب سارا زمانہ تیرا مو دیکھنے آ رہا ہے ذرا سوچ تیرا مو دکھانے کے قابل ہے اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو زمانہ آ گیا تو آج دولہ بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں اس کا پروٹوکول ہے اس کو چار آدمی اٹھائیں کندہ بھی بدلتے رہیں کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا میرے شاکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے تیری لاش آگے تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم نے تیرے ساتھ کیا صلو کیا یا ایوال انسان مو گر رکبے رب بکل کریم ہم نے کہا اس کے لئے چھوٹا سا گھر بنا دو اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو اوپر پھول ڈال لو اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو زبا کرتے ہیں اس کی کھالو دیڑتے ہیں اس کا گوشت بناتے ہیں پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو کبھی کل کی محفل سجاد ہو کبھی دسویں کی کبھی چہلم کی اے انسان تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوات نہیں کیا میں نے یا ایوال انسان مو گر رکبے رب بکل کریم زیادہ پیچھے پلٹ کے دیکھ لے نہیں تو آگے جھانکے دیکھ دے تجھے کبھی تو شرم آئے گی تو کہاں بھٹک گیا کہاں بھے گیا آجا اس کریم رب کی طرف جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے آنا تو تونے ہے آج نہیں تو کل آئے گا تو کل جو پھر کفر میں مو چھپا چھپا کے آتا پھرے گا آج کھلے مو ہی آجا آج میری رحمت تیرا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی روبی بن حراش ایک بزرگ ہوئے اور تابی ہیں تابی تابی وہ تاں جس نے صحابی کو دیکھا ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہت نہیں آئی وہ کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا شیخ سادی فرماتے ہیں جب تُو دنیا پہ آیا تھا نا تو تُو روتا تھا یہ سارے ہستے تھے بچہ جب پیدا ہوتے تو اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے جب تک بچہ چیخت آنے سارے پریشان ہوتے ہیں آواز نہیں آرہی پتہ نہیں زندہ ہے کہ جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے جب بچہ چیخت آنے سارے پہش ہو جاتے ہیں مبارکیں دیتے ہیں مٹھائیاں بانتے ہیں تو اس کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل شیخ سادی فرماتے ہیں جب تُو آیا تھا تُو روتا تھا یہ ہستے تھے ایسے زندگی گزار تُو ہستا ہوا جائے یہ روتے رہ جائے یہ نہ ہو کہ روتا آیا تھا روتا ہی جانا پڑے تجھے روبی بن حراج ساری زندگی نہیں مسکرائے فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا وقت بیٹھتا گیا آخر میں فوت ہوگا ان کا بھائی ربی بن حراش غسال کو بلالایا کہ میرے بھائی کو غسل دو غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فورم باہر پلٹ آئے غبی پوچھنے لگا کیا ہوا ہے کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے کہ ہوا کہہ ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا اس کو امام ابو نیم نے ہلیہ میں لکھا روز الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا قاضی ایاز مالک اندلسی نے شفاہ میں لکھا اور اسی کو امام جلال الدین سیوتی علی رحمہ نے جو ہے وہ الخسائص القبرہ میں لکھا کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے تو اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیے تب ہی تو مسکر آ رہا ہے بارہ لوگوں کے دو گروہ بن گئے ایک کہنے لگے کہ یار یہ ویسے گڑی ہوئی بات ہے بھلا کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی مسکر آ سکتا ہے ایک گروہ کہتا ہے یار بندہ بڑا اچھا تھا وہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکر آیا ہو زندگی تو اس نے دکھ سے گزاری لیکن بعد میں تو سکت ملا ہوگا اتنے میں انہیں غسل دے دیا گیا اور لوگ اکٹھے ہوکے ان کے گھار آ گیا انہیں کفن دے کے پٹڑے پہ ڈال دیا گیا ربی بن حراش نے جب لوگ باتیں کر رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا صحیح ہے کوئی کہہ رہا تھا غلط تھا تو اس نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں کو کہا السلام علیکم لوگوں نے کہا وعلیکم السلام عطا تکلموا بعد الموت کہا ہاں ہاں میں مرنے کے بعد ہی باتیں کر رہا ارش فرشتے بانگ تے مکہ پہ گیا شور بلے شاسا مرنا نہ ہی تے گور پہ آ کوئی ہور ان کو حیات تیبہ بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا ان کو سچری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں اور اکبال کہتا ہے فطرت حستی شہیدِ آرزو رہتی نہ ہو خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو موت کو سمجھا ہے غافل اختتامِ زندگی یہ ہے شامِ زندگی صبحِ دوامِ زندگی تو کہا ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کیا ہو لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا تو ربی جو فوت ہو چکا ہے کہتا ہے استقبلانی ربی غیر غدبان وستقبلانی بیروہم واری آن کیا پوچھتے ہو اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کرتی موقع مل گیا ایک مرتبول پڑا کوئی ادھر کی پوچھ رہے کوئی ادھر کی پوچھ رہے امام ابو نیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو ربی بن حراش نے کہا اجلو بھی ولا توخرو بھی لئنہ اب القاسم ینتظرو علیہ السلام دیر نہ کرو مجھے جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار تھا لوگوں نے جنازہ پڑا اور اپنے گھروں میں آنے کی بجائے سیدھا ام الممرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی چوکڑ پہ چلے گا اور جا کے سارا ماجرہ کہا وہ ابھی بقید حیات تھیں کہ ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں ہی ہیں آپ اپنی رائے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے تم الممنین رضی اللہ تعالی نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو میرے سر تاجہ کا فرما گئے ہیں میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا کریں تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی وہ مرنے کے بعد بھی عبدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں اور جو لوگ اللہ سے بے بہرہ ہیں اس کی خشیت سے جن کا سینہ خالی ہے اور دین کا چرارہ جن کے سینے میں نہیں ہے وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں وہ دھرتی کے اوپر چلتے تو ہیں لیکن دھرتی کا بوجھ ہیں لیکن یہ لوگ وہ دھرتی کی چھاتی میں ہیں لیکن دھرتی کا وقار ہے ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور زیائیں پھوٹ رہی ہیں میں جب بھی کبھی لاہور گیا ہوں تو ایک منظر مجھے اپنے طرف کھینچتا ہے جب میں دریائے راوی کے اسپار ہوتا ہوں تو میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس پہ حسنتیں برس رہی ہیں وہ برہ سغیر کا متلک الانان حکمران جس کی اشارہ عبرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی آج چند تاش کھیلنے والی ٹولیاں اس کی قبر پہ بیٹھی ہیں اس کی محبوب بیوی جو بادشاہ کے پیچھے بھیٹتی تھی اور پردہ پیچھے لٹک رہا ہوتا بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناغوار ہوتا پیچھے سے وہ کمہ ٹھونکتی بادشاہ فیصلے بدل لیتا جس کے اشارہ عبرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے اس کی قبر بھی ساتھ ہی اندھیرے میں گئے اور اس کی بیٹی کی قبر کے اوپر زیب النساء کے مقبرے پہ لکھا ہے برمزارِ ماں غریباں نئے چراغِ نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزت نئے صداِ بلبلے ہم غریبوں کی قبر پہ کون چراغ جلانے آئے گا کون پھول ڈالنے آئے گا نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گی اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا یہ وہ جو متلک علینان تھے یہ ان کی قبر کی کہانی سنائی اور جب میں دریائے راوی کا کنارہ پار کرتا ہوں تو ایک لوہِ مزار وہ بھی ہے جہاں جلی حروف میں لکھا ہے جب زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو پھر موت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی جب دنیا پہ رہنے والے لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو ان کی برزخ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی قبروں پہ آج بھی چراغا ہیں جن کے نام کا آج بھی تن تنہ ہے ایک ہزار سال گزر گئے ان کی نصبی اولاد تو کوئی نہیں ہے انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی لیکن اس کے باوجود دن کو چلے جاؤ کڑکتی دوپہر کو چلے جاؤ پرستی پارش میں چلے جاؤ لمبی رات کی تنہائی میں چلے جاؤ موسم کی کسی بھی شدک میں چلے جاؤ حکومتوں کے بدلتے ہوئے ماحول مارشلاؤں کی قیفیتیں جس دور جس حالت میں مرز دی جاؤ آپ کو وہاں ملہ نظر آئے گا وہاں حجوم آشکہ نظر آئے گا ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رون کے ہیں فقیروں کے دیلے تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کے نام گزاری وہی زندہ ہیں وہ سرمدی اور عبدی زندگی پائے ہوئے ہیں صاحبو آپ میرے اور آپ کے پاس سانسوں کا موقع موجود ہے ورنہ یہ ساتھ سے تیزی کے ساتھ پگل رہی میں کل امام رازی کو پڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی ان الانسان اللہ فی خسر کی کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے تو میں سوچنا تھا کیسے گھاٹے میں ہے تو کہا کہ مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بازار گیا میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا اور رحم کرو اس بندے پہ اگر تم نے تھوڑی بھی دیر لگا دی اور میرے سے سودا نہ خریدا تو میرا جو راس المال ہے میرا وہ بھی لٹ جائے گا چونکہ برف تو میری پگلی جا رہی ہے اور اگر تم نے خرید لی میری برف تو میرے پیسے کرے ہو جائیں گے اور اگر تم نے میری برف خریدنے میں دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں میرے وہ بھی پورے نہیں ہوں گے تو وہ کہہ رہا تھا ارحمو من یزوب راس المالہی وہ کہتے مجھے ان الانسان الافی خسر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے اس جملے کو سن کے سمجھ آ گئی کہ انسان جلدی جلدی اپنی سانسوں کو گوا رہا ہے اسے چاہیے کہ جلدی جلدی ان سانسوں سے کام لے لے ورنہ یہ سانسوں کی برف پگل جائے گی اور اس کی یہ پونجی بھی برپات ہو جائے گی تو سائے گو میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آکر میاں صاحب کا شیر پڑھنے لگا دیگر تھے دن گیا محمد اوڑکنو ڈپ جانا تو میری نظر چلی گئے میں نے کہا بھی تو دس بجے ہوں گے تو میں نے کہا صبح کے دس بھی بج گئے ہیں اور پھر بارہ بھی بج جانے ہیں پھر زہر بھی ہوگی پھر دیگر بھی ہوگی اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانے ہیں اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں اب شام کے دلکے بھی قریب ہو گئے ہیں تو یہ دن ڈوب جانا ہے تھوڑی جیرے کے بعد یہی مثال ہماری زندگی کی ہے کوئی دوپہر تک آگئے ہے کوئی چاش تک آگئے ہے کوئی زہر تک آگئے ہے کوئی اثر تک آگئے ہے اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آگئے ہے صاحبو پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر سانی کرنا ہوگی اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا ایک ترازو تو کل محشر کے میدان میں لگے گا ایک ترازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوس والے کتنے ہیں لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے تو پھر ترازو لگا کے ہم نے اپنے عمال نامے کو آج ہی تولنا ہے اور وزن کرنا ہے اور اپنی زندگی کو نیکی کا غسن دینا ہے وقت کٹ رہا ہے زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں پشتاتے رہ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکاروں نے تو پشتانا ہی پشتانا ہے نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکار تو اس لیے پشتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے تو نیکوکار کیوں پشتائیں گے جب وہ اپنے اچھے عمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پشتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع ہوگے وہ بھی کیوں ضائع ہوگے وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دی وہ بھی اس راستے پر ٹالے ہوئے ہوتے تو آج مجھے آپ کو موقع ہے دیکھیں قبریں کتنی قبریں جو ہیں وہ ہماری کتنے ملنے والے نظر دوڑائیں نا آج ہم کتنوں کو کندوں پر اٹھا کے قبرستان چھوڑائیں حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے جو اپنے بدن پر ایک چٹکی مٹی نہیں پڑھنے دیتے تھے آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گئے جو اپنے کلف لگے کارٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے ہیں تو وقت ہمارے اوپے وہ آنے والا ہے کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا آپ نے بھی دیکھا لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا موت اپنا منواہ لیتی ہے ہم میں اور آپ موت کے متدریج قریب ہو رہے ہیں ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبے خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیل پرسا بھی تو پھر کس کام کا پھر تو بشتاوہ ہی ہوگا آج ہم بشتا لے تاکہ زندگی میں حسن نیکی کا آ جائے یہ میری آپ سے دردمندانہ اپیل ہے گزارش ہے اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو بدیت کی ہے یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے تھوڑا سا موقع ہے یہ دنیا بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹا ہے کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا تو آج تفت میں عمل ڈال لیں آج ایک بیچ ڈالیں گے کل ستر کٹ لیں گے لیکن اگر آج کچھ نہ کیا اپنی سانسیں برف کی طرح پگلا دی تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو پھٹے پہ رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو اگر تم نے میرے سے برف نہ کری دی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا ہمارا راس المال سانسوں کی صورت میں لٹ رہا ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا کریں و آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالم الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام علیہ سیدِ انبیاء والکرسل میرے مالک تید تک تین عدد ختماتے قرآن مجید یہ بہت سارے کلمات یہ بات جو کچھ پڑا سنا کہا گیا سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فارمہ اور سب کا سواب ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں بطور حدیعہ پیش کرتے ہیں قبول فارمہ حضور کے توصل سے جمعی انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کی ہوا کو پیش کرتے ہیں قبول فارمہ بل اختصاص آقا کریم کی امت کو پیش کرتے ہیں قبول فارمہ اور ہم سب لوگوں کی دعائیں التجائیں اٹھے ہوئے ہاتھ سفارشوں کے لئے پھیلی ہوئے جھولیاں عزیزم زاہد فیاض صاحب ریاض صاحب اور عجاز صلیم صاحب اور ندیم صلیم صاحب اور آنالیا قتلی صاحب کی والدہ ماجدہ جو پچھلے دنوں میں انتقال کر گئی ان کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں اے اللہ ان کی قبر کو وسیع کشادہ منور اور خوشبودار کرتے ہیں ان کو اپنی رحمتوں کا حصار دے دے ہیں ان کی قبر کو نور نور کرتے ہیں اے اللہ زندگی میں اگر ان سے کوئی کتاہی ہو گئی تو اپنے محبوب کی ذلف گرہ گیر کا صدقہ معاف کرتے ہیں اور ان کی زندگی کی ایک ایک نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ان کی اولاد کو صبر اطاع فرما اور ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق اطاع فرما اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینے کی توفیق اطاع ایسی زندگی گزاریں جس زندگی پہ تُو راضی ہو تیرا رسول راضی ہو حضور کی سنت صیرت کا نور عطا کر دے اپنی یادوں اور اپنی محبتوں کا سرمایہ دے دے ڈرنے والا دل عطا کر دے رونے والی آنکھ دے دے قرآن کے نغمے سننے والی بالے کان دے دے ہماری زبانوں کو سچائی کا نور دے دے ہماری خیالات کو پاکیزگی دے دے ہمارے ہاتھوں کو اپنے حضور پھیل نہ دے دے ہمارے قدموں کو اپنے راستوں میں اٹھ نہ دے دے ہمارا دل اپنی یادوں سے آباد کر دے اے اللہ ہم جیئے تو تیرے لیے مرے تو تیرے دین کے لیے اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفات آگے ہیں وصل اللہ تعالیٰ علیہ نبی آمین و آدیلس